اسلام علیکم سٹوڈنٹس نومیڈیکل انیلیسز کے اس لیکچر میں ہم جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا سولیوشن آف نون ہوموجینیس ڈیفرنس ایکوئینز نون ہوموجینیس ڈیفرنس ایکوئین کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفرنس ایکوئین ہے اس میں یہ وائے کے والی سارے ٹرمز انوالڈ ہیں لیکن یہ کون سے ٹرم ہے کونسٹرنٹ ہے کیونکہ اس میں وائے کے انوالڈ نہیں ہے اگر ویڈیبل انوالڈ نہ ہو تو وہ اس کونسٹرنٹ ٹریٹ ہوتی ہے اگر کسی بھی ڈیفرنس ایکوئین میں کونسٹرنٹ موجود ہو تو اس کو ہم نون ہوموجینیس ڈیفرنس ایکوئین کہتے ہیں اس میں جو ٹائپ ون تھی وہ تھی آپ کے پاس کوئی بھی کونسٹرنٹ مطلب ٹو ہو گیا تھری ہو گیا فائیو سیون اس طریقے سے کوئی سپیسپک نمبر موجود تھے مطلب پاورز میں نہیں تھے ویڈیبل نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا جسٹ آپ کے پاس سیمپل کونسٹرنٹ موجود تھے تو اس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کیونکہ نون ہوموجینیس ایکوئین ہے تو اس کے ٹو ٹائپ کے سلیشن ہوتے ہیں ایک اس میں ہوتا ہے پرٹیکلر سلیشن اور ایک ہوتا ہے کمپلیمنٹری سلیشن کمپلیمنٹری سلیشن کے لیے ہم نے وائے سی کو جو لیٹ کیا تھا وہ کیا تھا سی کے ایکول اس کیس میں سی فار کونسٹرنٹ لیکن اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک اور سپیسپک اس کا کیس تھا کہ اگر یہ کوئفیشنٹ جیسے اس کا کوئفیشنٹ 1 ہے اس کا کوئفیشنٹ مائنس 6 اس کا کوئفیشنٹ پلس 8 کنوں کو آئیٹ کریں تو 8 مائنس 6 پلس 2 پلس 1 پلس 3 مطلب پلس 3 آنسر آتا ہے نا یہ نون 0 آتا ہے تو اس کیس میں آپ نے y is equal to c لیٹ کرنا ہے لیکن اگر y is equal to c اگر آپ left hand side میں put کریں اور یہ expression 0 کے equal بن جاتا ہے تو آپ لیٹ کرتے تھے c کے ٹھیک ہو گیا اب next type 2 میں ہم discuss کرنے لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس sum a کی power k ہو constant تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو ہے وہ کسی number کی power k ہو جہاں پہ a پہ condition ہے کہ a جو ہے نہ تو 0 ہوگا اور نہ ہی 1 ہوگا کیونکہ اگر 0 ہوگا تو یہ تو homogenous equation بن جائے گی اگر یہ a 1 ہوگا تو 1 کی جو بھی power لیں گے 1 ہوکے ختم ہو جائے گی تو یہ type 1 آپ کی بن جائے گی تو اس لیے a پہ یہ دو conditions ہیں کہ a positive ہو اور not equal to 1 ہو then y کے p تو اس کا جو particular solution آپ لیٹ کریں گے وہ c لیٹ کریں گے اور ساتھ میں یہ جو آپ کے پاس a power k موجود ہے where c is to be determined by putting in equation جہاں پہ ہمارا target کیا ہوگا particular solution میں جو constant موجود ہے اس کی value finite کرنا تو again یہ آپ کے پاس ایک non homogenous equation ہے اس کے دو solution exist کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی homogenous part اس کا لے لیا associated equation ہم نے اس کی بنا لی اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد یہ کیا ہے کہ آپ نے solution let کر لیا کہ جو y k ہے وہ کس کے equal ہے a b k یہ previous type میں ہم detail میں کھٹ چکے ہیں but it's a non trivial solution then اس کے بعد یہاں پہ k plus 2 تھا تو اس k کو آپ نے k plus 2 کے ساتھ replace کر دیا تو a b power k plus 2 آ گیا minus 6 ہے y k plus 1 کو آپ نے again یہاں پہ k کی جگہ پہ k plus 1 replace کیا تو a b power k plus 1 plus 8 ہے y k ہے تو a b power k is equal to 0 یہاں سے آپ نے a b power k چونکہ تمام terms میں موجود ہے تو اس کو لیا common remaining کیا بچے گا b square minus 6 b plus 8 is equal to 0 اب a b power k آپ نے solution let کیا ہوا ہے تو یہ کیا ہوگا ہمیشن non zero ہوگا کیونکہ آپ نے non trivial solution let کیا اس لئے یہ کبھی بھی 0 نہیں ہوگا اس کے بعد جو اس کے اندر والا expression ہوگا اس کو آپ نے 0 کی equal let کر لیا اس کی factorization کی دو values آگئیں constant ہی ٹھیک ہوگیا مطلب b کی دو values آگئیں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ a b power k تھا تو آپ کی مرضی ہے چاہے آپ اس کو a1 a2 کی type میں لکھ لیں یا c1 c2 کی type میں لکھ لیں تو c1 لکھا ساتھ میں b power k تھا b کی value 2 آئے تو 2 power k plus c2 لکھا ساتھ میں b کی power 4 کی power k لکھ دیا اس طریقے سے آپ کے پاس complementary solution آگیا اب اگر آپ اس کے particular solution کی بات کریں تو right hand side پہ 3 power k موجود ہے تو آپ نے اس کا particular solution لکھ کر دیا c times ساتھ میں جو بھی موجود تھا 3 power k ٹھیک ہوگیا اس طریقے سے آپ نے particular solution لکھ کیا یہ والا solution آپ نے اس case میں لیٹ کرنا ہے ابھی آپ نے چیک کیا تھا left hand side کے coefficient اس کا sum 3 تھا اور وہ non zero تھا اس کے بعد اب آپ کی جو equation ہے اس میں k plus 1 بھی تھا k plus 2 بھی تھا k plus 3 بھی تھا اس کا مطلب آپ نے k کو k plus 1 سے replace کیا k plus 2 سے replace کیا پھر آپ اس نے آپ نے اس کو original جو equation given تھی اس میں آپ نے کر دیا put اس کے بعد 3 power k آ گیا common 3 power k یہاں سے بھی common آ گیا یہ already موجود ہے it means اس کو solve کریں گے تو minus c 3 power k is equal to this آ گیا تو c کی value کیا یہ minus 2 یہ والا plus 3 کے اور minus 3 کے اپس میں cancel ہو گیا یہاں پہ ایک اور بات کبھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ right hand side پہ یہ جو 3 power k ہے اس کا اور یہ جو آپ کے solutions ہیں ان دونوں کا اپس میں relation ہوتا ہے اس کی base پہ بھی ہم اپنے question میں جو let کرتے ہیں وہ change کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ next question میں ہم observe کریں گے تو general solution آپ نے لکھا جس میں تھا complementary solution plus particular solution دونوں کو complementary solution یہ تھا اور particular solution تھا ہی minus میں تو دونوں کو آپ نے add کیا تو آپ کے پاس general solution آ گیا next question ہے کہ آپ نے کیا find out کرنا ہے again non-homogeneous equation ہے اب آپ نے اس کی standard form میں دیکھا تھا یہاں پہ constant موجود تھا تو یہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے تو آپ one بھی consider کر سکتے ہیں one itself constant ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا اسی pattern پہ آپ نے اس کا associated equation بنائی اور اس کا complementary solution find out کیا next ہم find out کریں گے for non-homogeneous equation particular solution ہم let کریں گے y n p جو کہ ہمیں let کرنا چاہیے تھا کہ اس کی equal c into 2 power n یہی let کرنا چاہیے تھا c into 2 power n مطلب جو بھی power میں موجود تھا اس کے ساتھ آپ نے c لگا دینا تھا لیکن یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ آپ کے پاس minus 2 یہ plus 1 کیا بنا minus 1 اور یہ minus 4 تو اس کا answer بظاہر تو آپ کو 0 نہیں لگ رہا لیکن اگر آپ اس کی جگہ پہ c کی value put کریں becomes 0 if y c پ مطلب اگر آپ particular solution یہی replace کرتے تو left hand side آپ کی 0 بن جاتی ہم چیک کر لیتے ہیں کس طریقے سے 0 بنتی ہے کیا let کرنا تھا c into 2 power n ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جانا تھا c into 2 power n plus 3 اور c کی جگہ پہ آگیا 2 power n ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کے پاس 2 power n common آجائے 2 power n آپ نے دیا common اور یہ کیا بنا 2 کی power 3 8 c اور یہاں پہ minus 2 کی power 1 تو minus 4 c then minus 4 ساتھ میں c بھی آ رہا تھا minus 4 c تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے یا تو coefficient کا sum اگر 0 ہو جاتا ہے یا پھر اگر آپ کے پاس یہ والا solution جو آپ کا standard way میں لکھنا ہے وہ put کرنے سے اگر left hand side آپ کی 0 بن جی ہے یہ minus 8 c اور plus 8 c 0 ہو گیا تو آپ نے اس case میں کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک extra n attach کر دینا ہے کس case میں اگر آپ اس کو equation میں put کریں اور left hand side آپ کی 0 بن کیا یہ expression آگیا n plus 1 کو کیا یہ expression آگیا یہ as it is آپ نے لکھ لیا اب آپ اگر اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس particular solution یہ آگیا کیونکہ c کی value آئی تھی تو c کی جگہ پہ آپ نے کیا put اس کے بعد general solution دیکھیں complementary solution plus particular solution next ہمارے پاس type 2 difference equation of type 2 with initial conditions یہ پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس extra conditions دی ہوئی ہیں it means اس کے ساتھ کیا attach ہیں some extra conditions attach ہیں تو جس طرحے سے ابھی آپ نے solve کیا تھا اس کا particular solution نکال تھا اس complementary solution نکال تھا وہ تو آپ کو نکال آگیا next ہم دیکھیں کہ جیسے ہی اس کا general solution آئے گا تو extra conditions ہوتی ہیں وہ اس لئے ہوتی ہیں تا کہ آپ ان کو apply کر کے جو constants ہیں ان کی values کو find out کر لیں اس میں کیا آپ کے پاس y not 1 کے equal ہے it means آپ نے n کی جگہ پہ y not 1 ہے n کی جگہ پہ 0 کو replace کیا y not آگیا y not کو 1 سے replace کر دیا اس کے بعد c1 n کی جگہ پہ 0 2 power 0 1 آگیا اور یہاں پہ n نے 0 کر دیا c1 کی value کے کی جگہ پہ 2 put کیا to n کی جگہ پہ 1 put کیا y 1 آگیا y 1 کو 2 سے replace کیا again n کی جگہ پہ 1 put کیا تو c1 n کی جگہ پہ 1 put کیا یہاں پہ n کی جگہ پہ 2 c2 again آپ n کی جگہ پہ 1 put کیا اور 2 اور 2 آپ پس میں cancel ہو کے 1 answer دیں گے اس کو simplify کیا تو c2 کی values آجیں گے جب آپ نے یہ values find out کر لینی ہے to next step کیا ہوگا c1 کی value آپ نے یہاں پہ replace کرنی ہے c2 کی value آپ نے یہاں پہ replace کرنی ہے جتنے آپ کے پاس constrant ہوتے ہیں normally لی اتنی ہی conditions ہوتی ہیں next question ہے 4 power n ہے اس میں آپ دیکھیں تو پچھلا y n plus 1 y k plus 1 y k plus 2 اس form میں تھا یہاں پہ آپ کے پاس e کی form میں ہے e کون سا operator ہوتا ہے shift operator ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو difference equation میں convert کریں تو associated homogeneous equation آپ نے بنا لی اس کے equal ہے y n آپ نے ہر کسی کے ساتھ attach کر دیا تو اس کے y n minus 3 e y n plus 2 y n یہ آگیا اس کے بعد اس کو operate کرنے کا method آپ نے numerical analysis 1 میں پڑھا تھا اس کو recall کر دینا یہ questions جو n ہے یہاں پہ power 2 موجود ہے تو آپ نے n plus 2 لکھ دیا minus 3 e into y n ہے یہاں پہ 1 موجود تھا تو n plus 1 لکھ 0 اب یہ جب standard equation بن گئی تو باقی procedure وہی ہے جو آپ previous question میں کرتے آئیں ہیں ٹھیک ہو گیا next اس کی assignment questions ہیں مطلب اس type سے related assignments ہیں یہ کچھ simple form ہے تو یہ assignments آپ ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے جیسے آپ واپس آئیں گے میں آپ کی assignments check کروں گی next ہمارے پاس ہے type 3 type 3 کیا ہے جس طرح سے آپ نے ordi میں پڑھا تھا mathematical method کی book chapter پڑھا تھا جس پھر non homogenous میں آپ کیا کرتے تھے آپ کرتے یہ تھے کہ اس میں different type questions آتے تھے کسی میں trigonometric function right hand side پہ آجاتا تھا کسی میں exponential function کسی میں polynomial کسی میں constant کسی میں دونوں کا combination آجاتا تھا اس pattern پہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس اس base پہ different types and type 2 ہم نے نام دیا کہ if f polynomial of some finite degree سے n مطبعہ آپ کے پاس جو right hand side ہے جو آپ کے پاس constant involved ہے وہ polynomial آجاتی ہے ٹھیک then suppose پھر آپ نے particular solution suppose کرنا ہے اگر آپ اس polynomial کو دیکھیں تو یہ order 2 کی ہے تو آپ نے order 2 کا particular solution suppose کرنا ہے n کی جگہ پہ آپ degree n ہے n ہے تو n کی جگہ پہ 2 کو replace کر دینا ہے تو k power 2 plus a 1 k power 1 plus a node تو اس طرحے سے جتنے degree کی polynomial ہوتا ہے putting ایک وی can find these constraints اس کے بعد ہمارا target کی ہوا کرے گا کہ جو constants ہیں ہم نے ان کی values کو find out کرنا ہے question ہے ہمارے پاس solve e square minus 5 e plus 6 y n is equal to n square minus 1 یہ والا question اب ہم نے solve کی ہے اس طرح کا تو اب ہم direct بات کرتے ہیں particular solution پہ for non homogeneous equations pose that degree 2 تھا تو آپ نے let a 2 n square plus a 1 n plus a node اس n ہے وہاں وہاں آپ کے پاس n plus 2 replace ہو گیا next n plus 1 वाले term थी तो यहाँ पे n की जगा पे n plus 1 को replace कर दिया इसके पास simple यह वाले term थी तो आप नही लिख लिख लिए इसको वाले टाम्स अलाइ चाहिए n वाली अलाइ चाहिए और constant वाली अलाइ तो आप नही को multiply किया जिन में n स्क्यर common आरा था उन में स्क्यर common ले लिया या पिर उन को आप सिंप्लिफ एन स्क्यर के साथ वन मौजूद है यहां पे एन स्क्यर के साथ 2 A2 मौजूद है तो हमने 2 A2 is equal to 1 लिख दिया यहां से A2 की value के आगई 1 by 2 है इसके बाद हमने n वाली terms इसको compare करना है तो यहां पे तो N वाल term मौजूद है यहां पे मौजूद नहीं है तो आप ने इसको किसके equal रखा 0 के equal A2 की value रखा तो आप A1 का answer आजाएगा तो A not answer find load करने करने के रिए हमने constant को किसके equal रखा minus 1 की equal जो constant for term है इसको minus 1 की रखा उससे पहले आपके पास A1 की value आगी है A2 की value आगी है इन दोनों values को इसमे put करेंगे तो A Nod की value भी आजाएगी तो A Nod की value आगी 2 इन तमाम values को जो आपने particular solution रट किया था उसमे आप ने किया put किया A2 की जगा पे 1 by 2 A1 की जगा पे 3 by 2 इसको simplify किया polynomial तो ये के क्यूं आया है इसकी मैं आप reason बता देती हूं बाकि तमाम method से मैं अगर आप इसकी left end side देखे तो इसका coefficient plus 1 इसका coefficient minus 3 1 minus 3 दोनों को गर आप add तो उसके तो इसलिए हमने इस वज़ा से यहां पे एक extra के अपनी तरफ से attach कर दिया अगर आप को याद हो तो type 1 में भी हमने ऐसे ही किया था तो बाकि procedure सेम है through comparison आपकी values आएंगी next question में हमारे पास जो homogeneous method है वो same है फरक पे है just यहां पे जो था वो उपर linear थी तो हमारे पास linear हमने particular solution लेट कर दिया next question भी आपने खुद इसको करना as it is next आग assignment questions again आपने इसके भी solve करने है तो आज के लिए इतना ही काफी है क्योंके assignments भी आपको मिली है assignments साथ सा solve करें बाकि हम इंशाला next lecture में करेंगे अगर आपका question होता तो आप during the lecture पूछ सकते